موسیقی ریسرچ بھی ہو گئی انیلیسز بھی ہو گیا اور اس کی بیس پہ آپ نے اپنے اپرٹیونٹیز ان تھریٹس بھی بنا لیا اب آئیے ریئل کام کی طرف چلتے ہیں اور اس ریئل کام کا پہلا مین پورشن آتا ہے سیٹنگ دی ابریو اوجیکٹیفز کا لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں گا سمارٹ اوبجیکٹیوز کیسے سیٹ کرنے اوبجیکٹیوز کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہے کہ میں اس ڈیجٹل مارکٹنگ پلین کے تھو یہ یہ چیزیں اچیف کروں گا اوبجیکٹیوز ہو گئے آپ کے لیکن سمارٹ اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اس پر ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں یہ سمارٹ اوبجیکٹیوز جو ہیں یہ شارٹ فارم ہیں کسی چیز کی وہ کیا چیز ہے تو سپیسیفک اوبجیکٹیوز سے کیا مراد ہے مطلب یہ کہ جب آپ ایک اوبجیکٹیوز بنا رہے ہیں تو ہوا میں نہ بنائیں تو اس کو سپیسیفک رکھیے اگر فیس بک ہے تو فیس بک سپیسیفک کرنا کیا اس پر ہے بھئی ہم نے اس کے اوپر نمبر اوف یوزرز کو انکریز کرنا ہے یا ہم نے اپنے کانٹنٹ کے اوپر لائکز زیادہ لے کر آنے یا ہم نے اپنے کانٹنٹس پر کومنٹس زیادہ لے کر آنے اس کو سپیسیفک رکھیے سپیسیفک سے اگلا پورشن جو آتا ہے وہ ہے میجریبل کا مطلب کہ آپ نے کوئی نمبر اٹیچ کر دیا ہے اپنے اوبجیکٹیوز کے ساتھ جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں فار ایسیفک ہم اپنی فیس بک پیج کے اوپر اگلے چھ مہینوں میں تین ہزار لائکز لے کر آئیں گے آرگینک طریقے سے اب چھ مہینوں کے بعد جب آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے کہ بھئی کیا اوبجیکٹیوز اچیف ہوا بھی کی نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تین ہزار لائکز کیا بڑے یا نہیں بڑے پچھلے چھ مہینوں میں اسی طریقے سے ہم اپنی پوسٹ کے اوپر پچاس کومنٹس لے کر آئیں گے اگلے ایک مہینے کے اندر یا اگلے چھ دنوں کے اندر میجرمنٹس تو سپیسیفک بھی ہے اور میجرمنٹس بھی ہے تیسرا اچیویبل اور اٹینیبل ایسا اوبجیکٹیو ہو کہ جو آپ اچیف کر سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی میں آرگینک طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر پچاس ہزار لائکز اس پوسٹ کے اوپر لے کر آؤں گا وہ میجرمنٹس تو ہے اور سپیسیفک بھی ہے لیکن اچیویبل نہیں ہے میرے نزدیک شاید اچیویبل ہو بھی کسی کیس میں لیکن جو بھی آپ اوبجیکٹیو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اس سے سیملر چیزیں یا اوبجیکٹیوز یا ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہیں ان کے ٹرنڈز کیا ہیں اس کی بیس پہ آپ اپنے اوبجیکٹیو کو اس طریقے کا بنائیں پھر آتا ہے ریلیونٹ آپ کا اوبجیکٹیو آپ کی کمپنی اور آپ کے پلان کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کی کمپنی کہتی ہے مجھے دیجٹل مارکننگ پلان بنا کے دو اور آپ اوبجیکٹیو بنا رہے ہیں ٹی وی ایڈویٹائزمنٹ ریلیٹڈ نوٹ ریلیونٹ تو انڈیویجویل اوبجیکٹیوز بنائیں میں آپ کی کمپنی کی سوشل پریزنس آن سوشل میڈیا فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر بڑھاؤں گا اور اس کی سپیسیفک چیزوں میں آتی ہیں کہ تین ہزار لائک اگلے چھے دنوں کے اندر آپ کی پیج کی لائکس ہوں گے اور دو ہزار لائکس ہوں گے آپ کی پوسٹ کے اوپر اور پچاس کومنٹس ہوں گے اگلے تین دنوں میں آپ کی جو پوسٹ آپ نے کیا اس کے اوپر سپیسیفک رہیے اور اٹینیبل رہیے اور ریلیونٹ رہیے اور لاس کے اندر time bound آپ نے exact time بتانا ہے ہر objective کے اندر اوپر نہ چھوڑیے چھے مہینے تین دن چھے دن ایک ہفتہ دو مہینے give exact time تاکہ اس time کے بعد جو user ہے یا client ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو اسیس کر سکے کہ جو آپ نے objective دیئے تھے کیا وہ achieve بھی ہوئے ہیں دیجٹل مارکٹنگ پلان کے اندر جو objective دیئے ہیں اور دیجٹل مارکٹنگ پلان کے جو tactics دیئے ہیں جو platforms کی اوکہ achievable بھی تھی ہے نہیں تھی وہ دیکھ سکے تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کچھ ان objectives کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ smart ہے for example پہلا objective ہے engagement objective جس کے اندر ہے increase active customers by 500 this month اور active customer کی definition میں نے دی ہے کہ active customer is equal to person who makes one interaction a week اب آپ اگر غور کریں تو یہ engagement oriented objective ہے جو بڑا specific طریقے سے لکھا ہوا ہے جس کے اندر engagement oriented objective کو میں achieve کروں گا اب اس اگلا objective اگر میں دیکھوں وہ ہے e-commerce related objective وہ کیا ہے achieve 10% revenue from e-commerce website within 3 years اور e-commerce کے بعد اگلا objective lead objective ہے جس کے اندر I can say کہ get 1500 new online customers this year at an average cost per acquisition یا CPA of $15 and profitability of $20 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ smart objective کی وہ تمام چیزیں کتنی pertinent طریقے سے ان objectives کے اندر blend کی ہوئی ہیں تو دوستو یہ ذہن میں رکھئے کہ جب آپ objective بنا رہے ہیں تو آپ ذہن لگا کر غور سے خاموشی سے بیٹھ کے اس کو بنائیں اور smart کے اس particular tool کو use کیجئے ہر objective specific ہونا چاہیے اور specific کے ساتھ ساتھ time bound ہو اور درمیان میں جتنی باقی elements سے smart objective بنانے کے وہ اس کا حصہ ہوں جب آپ کو objective بنائیں گے تو آپ کی life بھی بڑی حسان ہوگی اور آپ کی client کی life بھی بڑی حسان ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا measure کرنے at the end of the day اور آپ کی performance کس طریقے سے measure